تو سٹارٹ کرتے ہیں تھلسیمیا کے ٹوپک کے ساتھ اچھا تلوٹی تھلسیمیا تھلسیمیا is an inherited blood disorder in which the blood cannot make the hemoglobin concentration properly ٹھیک ہے hemoglobin میں problem آ رہی ہے ہماری blood میں کیا کیا ہوتا ہے یہ blood ہے ٹھیک اس میں کیا کیا ہوتا ہے ہمارے heem ہوتا ہے plus globin ہوتا ہے heem میں کیا ہو گیا iron اور protoporferens آگے globin کا chain globin hemoglobin ٹھیک ہے اس میں مطلب کہ اس میں یہ chains properly بنی بنیں گے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے breakdown of hemoglobin ہوگا تو یہ blood disorder ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ اس hemoglobin میں globin chains ہوتے ہیں alpha and beta تو انہی میں divide ہو گیا ہے جس میں alpha gene کی problem ہوگی تو alpha thalassemia جس میں beta chain کی problem ہوگی تو beta thalassemia ٹھیک ہے تو اس میں divide کیا ہے ان کو major اور minor ٹھیک ہے depending upon the number of genes affected ٹھیک ہے alpha میں کتنے 4 genes ہوتے ہیں اور beta میں 2 genes ہوتے ہیں تو اس میں 1 gene ہوگا تو minor دونوں genes خراب ہوں گے تو major اس طرح میں 1,2 خراب ہوں گے تو minor اور 3,4 خراب ہوں گے تو major ٹھیک ہے مطلب 1,2,3,4 چار ہو تو یہ major ہو گیا اچھے یہ چھوڑے اب آتے ہیں یہ کیا it is an autosomal recessive disorder ٹھیک ہے blood disorder ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں اس کے clinical presentations پہ تو clinical presentation میں یہ دیکھیں آپ کو picture بتاتا ہوں this is the thalassemia patient ٹھیک ہے اب ایک ایک کر کے میں یہاں پہ clinical presentation ایک ایک کر کے بتاتا ہوں دیکھیں اس کی جو ہے نا pale skin ہوں گی اور ساتھ جو ہے نا ان کو jaundice ہوگا وہ jaundice میں بتاتا ہوں reasons بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو انہیں کیا ہوگا pallor ہو گیا jaundice ہوں گے ٹھیک ہے yellow skin ہوگی یہاں پہ آپ کو nose نظر آ رہی ہے نا یہ nasal bridge یہاں پہ یہ nasal bridge یہاں پہ یہ nasal bridge ہیدھر ہوتا ہے تو یہ کہاں depressed ہے تو depressed nasal bridge bossing of skull bossing of skull کیا ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا forehead forehead جو کیا ہوتے ہیں اس طرح ماتھا باہر باہر نکلا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ picture میں تکلیر نہیں ہے لیکن اس طرح جو ہے نا باہر کی طرف نظر آ رہا ہوگا جیسے اگر یہ forehead اس طرح جو ہے نا forehead آیا ہوا ہے پھر یہ در eyes ہے ٹھیک ہے تو یہ bossing of skull ہو گیا maxillary over growth ٹھیک ہے آپ کو صاف نظر آ رہی ہے maxillary over growth ہو گئی ہے massive hepatomegaly sorry hepatosplenomegaly یہ میں بتاتا ہوں اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے بتا رہے تو iron overload iron overload کیوں ہو رہا ہے کیونکہ hemoglobin کی وجہ سے کیا ہے blood جو ہے نا breakdown ہو رہا ہے تو blood جب breakdown ہو کر تو ہماری blood میں کیا ہو جائے گا iron overload ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا hepatic fibrosis cirrhosis and darkening of the skin کیونکہ یہ deposit ہوتے ہیں skin میں تو یہ darkening of the skin اب جو ہے نا hepatic fibrosis اور cirrhosis میں بتاتا ہوں اوکے تو mainly جو ہے نا blood میں مطلب کی جو blood جو ہے نا circulate ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو blood circulate ہو رہا ہے تو یہ کدھر سے پاس ہو گا mainly دو organs بتا رہو ایک liver ہو گیا اور ایک spleen ہو گیا spleen سے جب یہ pass on ہو گا تو یہ because of this weak hemoglobin یہ کیا ہو جائے گا ادھر breakdown ہو جائے گا ٹھیک ہے تو excessive use of spleen ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور تو اس کی وجہ سے spleenomegaly ہو گئی کیوں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے مطلب mainly جو ہے نا یہاں پہ erythropoietin proteins کیا ہے وہ جو ہے نا یہ hepatic جو liver ہے وہ دے رہا ہے تو increased function یہاں پہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ iron بھی زیادہ تر یہاں پہ store ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ iron overload ہو گیا ہے تو ان سب کو بھی manage کرنا ہے ان سب کو ٹھیک ہے تو اس دونے کی وجہ سے یہ ہو گئی اب massive function ہو رہا ہے اور یہاں پہ کیا ہے iron iron بھی increase ہے تو iron جب increase اس کی وجہ سے hepatic fibrosis اور cirrhosis ہو رہے ہیں کیونکہ iron جیدر بھی ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ oxidation گاؤس کرتا ہے oxidation کی ورے سے death ہوتی ہے تو یہ سارے symptoms ہو گئے ہیں اب ان patients میں ان investigations کون سے کریں گے ہم جو ہے نا پیسپ سے پہلے جو ہے نا cbc کریں گے ٹھیک ہے complete blood count اس میں ہمیں کیا major findings ہو گی that is the decreased hemoglobin جو کہ of course یہاں پہ hemoglobin کی breakdown کی وجہ سے blood disorder اور یہ کیا ہے increased reticulose reticulose کیا ہوتے وہ immature blood ہوتے ہیں جو کہ bone marrow جو ہے نا دیتا ہے اب یہ سمجھنا ہی تو مجھے کومنٹ سیکشن بتا دیں میں ڈیٹیل بتا دیں گو آپ یہاں پہ بزورت نہیں ہے تو peripheral smear جو peripheral smear کریں گے تو یہاں پہ ہمیں کیا ہے microcytic hypochromic anemia ٹھیک ہے اب یہ hypochromic یہاں پہ کیوں آپ کو میں ایک چھوٹک example دیتا ہوں ایک یہ shopper ہے اور یہ shopper ہے ان دونوں کو red blood cells consider کریں اس میں جو ہے اتنا ہے یہ میں نے hemoglobin ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب دونوں میں دیکھیں اتنا بڑا shopper ہے یہ normal ہے ٹھیک ہے اس میں normal concentration ہے اب یہاں پہ دیکھیں کتنا بڑا shopper ہے تو سل کیا کرے گا اس کو کاٹ تا رہے گا تاکہ یہ کیا کرے اس طرح اتنے تک پہنچ سکے ٹھیک ہے یہ cut ہو گیا ٹھیک ہے normal سے اترا ہو گیا اب دونوں ایک دوسرے کا stain normal ہو گیا یہ hemoglobin کیوں آیا تاکہ blood میں red color stain آجائے اب دیکھیں یہ چھوٹا ہو گیا یہ یہ ہوگا micro septic hypochromic anemia micro septic چھوٹا ہو گیا اب hypochromic ہو گیا ٹھیک ہے اوکے یہ بھی سمجھ دوں گا کومنٹ سیکشن میں یہ چھوڑے یہ ڈیٹیل ضرور نہیں کیونکہ ان پیفرن میز کرتے تو یہ پہ اس طرح نظر آتے اس سینٹر میں ریڈش ہوتے ٹھیک ہو گیا آچھا سیرم جو iron کیا increase ہو ہو ہے کیونکہ iron overload ہو گیا break down of hemoglobin ہو رہا ٹھیک ہے اور tibc normal tibc normal کیوں ہے کیونکہ یہاں پر blood میں iron normal ہے اگر یہ کم ہوتا یا پھر hepatic یا میکرو اور ferritin زیادہ کرو ٹھیک ہے یہ سب کچھ normal ہے اس لئے tibc normal ہے اور management کیا ہوگی یہ blood disorder یہ blood transfusion constantly کرتے رہیں گے کیونکہ بلد بار بار ٹوٹتا رہ رہا ہے سپلین کی ورے سوری over کام ہو رہا ہے تو سپلین وں نوملی بلڈ کدھر بن رہا ہے ادھر ہی پروٹین کی پرابلم آئی ہوئی تو ہم اس میں رون میار ٹرانسپارٹ کس طرح کریں گے ٹارگیٹ کریں گے جہاں پہ جو ریڈیو تھرپی اور کیمو تھرپی کی فر ایضامپل یہ نومل سیلز ٹھیک ہے تو ریڈیو تھرپی اور کیمو تھرپی کی ورش سے ان سیلز اس کی جگہ ڈونر سلز ڈال دیں گے جو کی نومل والے ہیں یہ ٹھیک ہے تو یہ نومل کام کریں گے اور یہ کیا ہے دس فیروگزمین یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ جو انکریز اوورلوڈ ہوا آئیرن کا اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم جو نئے ڈرگ دے دے تھے ٹھیک ہے تو اس وز آل آل چلیز ٹھیک ہے